غدیر علماء اہل سنت کی روایت میں سعید بن ابی وقاس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون میں صبر کیا کہ وہ لوگ جو قافلے سے پچھڑ گئے تھے وہ بھی پہنچ جائیں اور جو لوگ آگے بڑھ گئے تھے انہیں واپس بلایا جوفہ میں پانچ بڑے اور خاردار درخت پائے جاتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ان درختوں کے نیچے جمانا ہوں ابن مغازلی گرمی کافی شدید اور جلسہ دینے والی تھی لوگوں نے اپنی ردہ کے ایک حصے کو اپنے سر پر ڈالا ہوا تھا اور دوسرے حصے کو پہروں کے نیچے رکھا تھا تاکہ ان کے پہر نہ دیں ابن حجر اسپلانی پیغمبر نے فرمایا کہ درخت کے نیچے صفائی کی جائے زمین پر موجود خار و خاشاک کساف کریں اور وہ جگہ نماز کے لیے آمادہ کریں ازان کے بعد پیغمبر اٹھے اور درخت کے نیچے گئے اور نماز جمال پڑھائیں نماز ختم ہونے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر پر تشریف لے گئے جسے اونٹوں کے پالان سے بنایا گیا تھا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد آپ نے لوگوں سے پتاب کرتے ہو فرمایا علی بن عبداللہ سمودی تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کی ذات سے مخصوص ہیں اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اس پر ایمان کامل لگتے ہیں اور ہمارا توقل اسی کی ذات پر ہے بھٹکنے والوں کے لیے اس کے سوا کوئی رہنمائی نہیں ہے اور جس کی رہنمائی پو کر دے پھر وہ ہرگز کسی دوسرے کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور میں اس کا بھیجا گیا رسول ابنِ اساکر جان لو کہ مہربان و علیم پروردگار نے مجھے خبر دی ہے کہ کوئی بھی پیغمبر اپنے سے پہلے والے پیغمبر کی آدھی عمر سے زیادہ نہیں جئے گا عیسب نے مریم اپنی قوم میں چالیس سال تک رہے اور میں نے بیس سال میں اپنی رسالت کی ذمہ داریوں کو انجان دیا ہے ہم سب اپنے اپنے وظائف کے سلسلے میں پروردگار کی بارگاہ میں جوابتے ہیں ابنِ مالیہ لوگوں نے یقصدہ ہو کر کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی رسالت کی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کیا اور ہمیں واض و نصیحت کرنے اور راہِ خدا میں محنت کرنے میں کوئی قصر باقی نہ چھوڑے پروردگار آپ کو جزائے خیر عطا کریں ابنِ عبدالبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو کہ میں تم سے پہلے اس دنیا سے کوج کر جاؤں گا اور تم سب حوزِ کوسر کے کنارے مجھ سے ملحق ہوگے ابو عیسیٰ ترمزی جب حوز کے کنارے مجھ سے ملو گے تو میں تم سے دو گرامہ اور تین تھی چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا لہٰذا ڈرو کہ میرے بعد ان دو چیزوں کے ساتھ تمہارا بڑھتا ہو کیسے رہتا ہے اللہ کی کتاب اور میرے اہلِ بیت ابن عقدہ اگر ان دونوں سے اپنا رابطہ برقرار رکھو گے تو کبھی کمراہ نہیں ہوں گے یہ دونوں ہرگز ایک توسرے سے جدہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوزِ کوسر پر ہوتھ سے ملے قبرانی اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی کلائی کو پکڑا اور اسے بلند کیا ابن عقدہ اس کے بعد علی کے ہاتھوں کو بلند کیا اتنا بلند کیا کہ دونوں کے بغل کی سفیدی نمدار ہو گئی پیغمبر چاہتے تھے سب دیکھیں ابن عبدالبر ابھی علی کا ہاتھ بلند ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا میں تمہارے اوپر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں ابن ماجہ لوگوں نے جواب دیا بے شک آپ زیادہ حق ہتے یا رسول اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ اپنے سوال کو دھور آیا اور ہر دفعہ صحابہ کا جواب یہی ہوئے تھا کہ آپ ہمارے نفس پر ہم سے زیادہ قول عبیت رکھیں احمد بن حنبل حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند تھا کہ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے کتاب تاریخ الخلفاء علی ان تمام لوگوں کے اور ان کے کاموں کے سرپرست ہیں جن کا میں مولا ہوں وہ تمام مومن مرد اور عورت کے مولا ہے کتاب فرائد السمتین پروردگارہ ان کی نصرت فرما اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی نصرت فرما پروردگارہ اپنی رحمت و عطوفت ان کے شامل ہاتھ کرتا مغیرہ بن شعبہ اس کے بعد فرمایا جو لوگ موجود ہیں وہ اس خبر کو ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے ابراہیم بن محمد حمرینی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ختم ہوا ابھی لوگ متفرق بھی نہیں ہوئے تھے کہ آیت نازل ہوئی اللہ اکمنت لکم دین غطیبِ بغدادی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دین کے کامل ہونے اور نقمتوں کے تمام ہونے پر اور میری رسالت اور علی کی ولایت کے سلسلے میں پروردگار کی انتشان دیتے محمود آلوسی لوگ گرو گرو میں آ کر حضرت امام علی علیہ السلام کو مبارک بات دے رہے تھے عمر بن خطاب نے کہا مبارک ہو تمہیں اے ابو طالب کے بیٹے آج کر یہ مبارک دن دیکھا اس حال میں کہ آپ ہر مومن مرد اور عورت کے ولی و سر پرستے